السلام علیکم ویڈیو میں ہم امین فر آل سیزن کا پلے پڑیں گے جس میں میں آپ کو سنپسس بتا دیتی ہوں اس کا سب سے پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی یہ پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ سر تھومس مور کی گھر چلسی سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک کومن مین جس کو سٹیوٹ کا نام دیا گیا وہ کام کر رہا ہوتا ہے مور جو ہے وہ سکولر ہے لیٹن اور گریگ کے وہ سارا یورپ جو ہے ان کا بہت زیادہ ریسپیکٹ فل ہے یہاں تک کے کنگ ہینری ایڈ جو انگلنڈ کے کنگ ہیں وہ بھی بہت ایفیکشنیٹ ہیں ان کے لیے اچھا وہ ایک رائزنگ فریم ہے اور ان کو سلولی اور گریجولی بہت زیادہ پار ملی ہے دیڈیوک آف نارک فورک ان کے فرنڈ ہیں اس وقت مول کے حالات کچھ اس طرح سے تناؤ کا شکار تھے کے کنگ ہینری ایڈ جو تھے وہ ڈیووس چاہتے تھے ان کی وائف کیترین سے اور اس وقت کے جو روم کے پاپ ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے تاہم کنگ ہینری نے کارڈینل والسے کی فیلئر پر اس کو ڈیسپس کر دیا یعنی کارڈینل والسے کو کہا تھا کہ پاپ سے اجازت مانگیں ڈسپنسیشن یعنی ایک ایسا لا جو کہ بریکیبل ہو یا پرمشن دی جائے پاپ اس وقت ڈسپنسیشن کر سکتا تھا یعنی پرمشن دے سکتا تھا جو چیز منہ ہو تو اس کے لیے کنگ ہینری نے کارڈینل والسے کو کہا جو کہ فیل ہو چکا اس کام میں پھر تھومس مور کا سوچا کنگ ہینری نے کہ اس کو لارڈ چانسلر اپوائنٹ کرے گا کنگ کا یہ بلیف تھا کہ تھومس مور جو تھے وہ بہت ہی لائل تھے اور وہ اپنے کراؤن کا لحاظ رکھ کر اس کی ڈیووز کو پوسیبل کر دیں گے اور ان کی جو ہے کنگ ہینری ایٹ کی شادی میری یعنی اینی سے ہو جائے گی اینی بولین سے وہ ایک کوٹ کی لیڈی تھی اور کنگ ان کے ساتھ لف میں انوالف تھے کیترین جو تھی اس کے کوئی بیٹے نہیں تھے اور کنگ چاہتے تھے کہ ان کی یہ جو ہائر ہے وراست میں ان کا بیٹا ہو جو کہ تخت پر بیٹھ سکے اس لئے وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ وہ اینی سے شادی کر دیں گے اور یہ خوشی جو ہے بزنس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گی اور ایز ایزلڈ آف دس ان کا ایک بیٹا بھی ہو جائے گا تھومس مور نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو خود کو ایک جال میں پایا تھومس مور بہت ہی مشکل میں پھنس چکے تھے اور وہ اتنے لائل تھے اپنے ریلیجن کے ساتھ بھی کہ اس کے اگینسٹ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے ایک دن کنگ ہنری ایٹ نے سر تھومس مور کے گھر وزٹ کیا پہلے تو انویٹیشن سپر کی ایکسپٹ کر دی لیکن بعد میں اس کو ڈیکلائن کر دیا جب کنگ کو لگا کہ وہ جو ہے تھومس مور کو پرسویڈ نہیں کر سکتا کہ کیترین کے ساتھ اس کی ماریج کو ڈیزولف کر دیا جائے تو پھر کنگ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کی وائف تھومس مور کی وائف لیڈی ایلس اور ان کے فرنڈ ڈیوک آف نورک چاہتے تھے کہ وہ کنگ سے التجا کریں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس کو کنونس کر دیں کہ مت کرو ایسا کیونکہ تھومس مور تو اپنے ریلیجن کے اگینسٹ کچھ بھی برداشت نہیں کرتے اور وہ یہ سٹپ نہیں لیں گے پاپ کو کنونس نہیں کریں گے اس چیز کے لیے کیونکہ وہ خود بھی قانون کے بہت پکے تھے تو ان کی وائف اور فرنڈ ڈیوک آف نورک فورک نے ان کو پلیز کرنے کی کوشش کی کنگ کو پر ایسا پوسیبل نہیں ہوا نیکسٹ کیا ہوا کہ کرومویل اور ریچ وہ اگینسٹ ہو گئے مور کے پھر پلے میں تھومس مور ایک سلیپری گراؤنڈ میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ریچرڈ ریچ اور کرومویل اب ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور مور کا اس قسم کے انسکرپلیس پرسنز کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے اور کرومویل جو ہے وہ کارڈینل واسک کو جب ڈیسمس کر دیا کنگ نے تو تب وہ کنگ کے کلوزر ہو گیا اور کرومویل نے ریچرڈ ریچ کو امپلوئی بنا دیا اپنی سرویسز دی اور گریجولی اس کو بڑی پوزیشن دے دی اٹرنی جنرل کی اچھا اس طرح سے مور کے خلاف کرومویل نے فائنلی اناؤنس کیا ہے کہ جو کوئی اپنی انگلیاں فلیم کے قریب لائے گا تو وہ ڈیفیننٹلی جلے گا اس کا مقصد یہ تھا کہ سر تھومس مور نے کنگ کی ویشز کو ڈیفائٹ کیا ہے تو وہ ضرور سفر کرے گا پھر مور نے ریزائن دے دی لارڈ چانسلر شپ سے سر تھومس مور کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا پورٹیکولیلی جب ہمیں پتا ہے کہ یہ کریکٹر جو کہ اس پلے کا ہیرو ہے جو کہ مان آف پرنسپلز وید انشکیبل فید تو یہ ایک اوپن کانفرنٹیشن شروع ہو گئی کانفرنٹیشن بیٹوین دھا کنگ آنڈ تھومس مور تھومس مور جو تھے وہ چرچ کے چیمپین بن گئے تھے ایک سپانش ایمبسیڈر نے ادھر ویزٹ کیا اور انہیں نورثن کانٹریز کے ریبیلین کے بارے میں انفرم کیا اگر مور فورسٹ کیا جاتا ہے اس کو کہ ریزائن دے دے لارڈ چانسلر شپ سے تو وہ ہائی آفیس سے بھی آٹومیٹکلی ریزائن ہو جائے گا تو ہی ریلائزز دیڈینجر اور میکس ہیز وائف سویر نیوہ تو ڈائی ورلج ویٹ ہیز سپوکن سو فار یعنی کہ تھومس مور نے اپنی وائف کو کہا کہ اب تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا اظہار کسی سے نہیں کرنا اس کے لئے ان کو سویر بھی کہا کہ آپ قسم لے لیں اس چیز کی اور تھومس مور یہ یقین کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کی سیفٹی جو ہے وہ خاموشی میں ہی ہے مور آپ سنگدل اور اپنے اینی پختہ ہو چکا تھا اپنے ارادوں میں ایک رات کے پہر کرامویل نے سر تھومس مور کو بلایا اور انکوائریز شروع کی جہاں پر ریچرڈ ریچ بھی پریزنٹ تھا کرامویل اور ریچ جو ہے وہ اس کو ڈیٹر نہیں کر سکے اور اس نے کرامویل کو یوں ہی چھوڑ دیا ڈس کمفٹڈ اور لیگل کوئی بلنگز میں یہاں تک کہ نور فوک جو ہے وہ وہاں پر بھی اپنی ایفرٹس میں شروع ہوا تھا لیکن سر تھومس مور نے سب کو اسی طرح غصے میں اور لڑتا ہوا چھوڑ دیا مور جو تھا وہ اپنی ڈاٹر مارگرٹس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا جو داماد بعد میں بنا روپر ویلیم روپر وہ مارگرٹس سے بہت محبت کرتا تھا پھر اس کو مور نے اپنے مذہب پر گامزن کیا اور اس کو سیدھے راہ پر لگایا کوششیں کی اس کے بعد ہی ویلیم روپر اور مارگرٹ کی شادی ہوئی انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ کنگ کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے لیکن یہ ویلیم روپر جو ہے وہ اور مارگرٹ کچھ نہیں کر سکے یہ حل چل اسی طرح رہی آخر میں جو ہے وہ مور ایکزیکیوٹیڈ فائنلی ایک نیا ٹریزن سامنے آیا اور ٹرومویل جو ہے اس نے مور کو جال میں پھنسا دیا مور کو ایرسٹ کروا دیا گیا کیونکہ اس نے آتھ ریفیوز کیا تھا کنگ کا جو کہ سپریم ہیڈ آف دی چرچ ہے اب کنگ جو ہے وہ ڈزنٹ وانٹ ایکزیکیوٹ ہیم ہی سیمپلی وانٹ مور کنسنٹ ٹو ہیز ایکشنز صرف وہ اس کو سزا دینا چاہتا تھا وہ اس کو جیل میں تاکہ وہ مور کو منا لیں اس چیز پر دوبارہ ایک دفعہ موقع دے دیں کہ وہ کیترین اور کنگ ہینری ایٹ کی ڈیووز کروا دی لیکن وہ کمیشن بھی ناکام رہے وہ بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ مور کو پرسویڈ نہیں کر سکے کرومویل نے پھر مارگریٹ روپر اور ایلیس جو کہ سر تھومس مور کی وائف ہے اور بیٹھی داماد ان کو پرمیشن دی کہ وہ تھومس مور کو جیل میں دیکھ لیں اور ان کو اگری کروا دیں کہ وہ ایکٹ آف سپرمیسی پر سائن کر دیں لیکن سر تھومس مور نے اپنے اصولوں کو قربان کرنے سے انکار کر دیا سر تھومس مور جو تھے وہ جیل میں ہی رہے ایڈ 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 اف دو پلیج جری جو کہ کامن مین ہے اگزیکیوٹر اس نے اگزیکیوٹ کر دیا اور سر تھومس مور نے اپنی ڈیتھ کو ایک بریو مین کی طرح ہنستے ہوئے قبول کیا اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے he is a man for all seasons so guys it was all about today's lecture اگر آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہو تو مجھے کامنٹ